اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہے وہ بھی ہم نے لائیو دیکھی اور سنی تو ہم نے جو چیز یہاں پہ آکے دیکھی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارا جو کیس ہے انشاءاللہ بالکل قریب ہے آج بس ایک تھوڑی سی مسٹیک کی وجہ سمجھ لو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیگل معاملات کی وجہ سے ڈیٹ آگے گئی نہیں تو آج چاند سے یہ تھے کہ آج ریفرنس دہر ہو جاتی اور سیف صاحب جو ہے ویدن ویک باہر آ جاتے لیکن نیب کی مصرفیات کی وجہ سے ڈیٹ جو ہے مزید دو ہفتے کے لیے ایکسٹینشن ہوئی ہے تو انشاءاللہ 28 جنوری کو نیس ڈیٹ ہے اور بہت زیادہ پور امید ہے ہماری لیگل ٹیم بھی سیف صاحب بھی اور ہم سب لوگ جنہوں نے یہ ساری لائیو ہیرنگ سنی تو یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے ہم نے ان سے بھی ملاقات کی یہاں پہ بہت ہی عالی عدد دوران جو اس سسٹم کا حیثہ ہے ہماری کمپنی کا حیثہ ہے ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایک روپیہ بھی کہیں نہیں زائے ہوگا سیف صاحب سے بلقات ہوئی آج بھی انہوں نے جج صاحب کو کہا انہوں نے کہا کہ جج صاحب پچھلے چھ سات سال کا میرا ریکارڈ ہے میں نے کسی ایک بندے کے ساتھ بھی فراڈ نہیں کیا آپ میرے اکاؤنٹ چیک کروا سکتے ہیں اور نیب نے بھی اس چیز کو ایڈمیٹ کیا کہ پچھے جو جتنا ان کا ریکارڈ اس میں انہوں نے ڈیلیور کیا ہوا ہے مسئلے مسائل تھے دو ہزار اکیس والوں کے تو سیف صاحب نے کہا کہ سر میرے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے آپ مجھے آج ریلیز کریں ہمارے اکاؤنٹ ریلیز کریں میں آپ کو چند دنوں کے اندر سب لوگوں کو جو عدیگیاں ہیں وہ دے کے دکھاؤں گا پروف کروں گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آج کوٹ میں بھی ہوئی ہیں تو جج صاحب نے نیب کو تنبیہ کی ہے کہ جلد جلد ریفرنس دیر کیا جائے اور اس کیس کو ختم کیا جائے تو انشاءاللہ اٹھائیس کو ریفرنس دیر ہو جائے گی اور سیف صاحب اس کے بعد within week انشاءاللہ باہر آ جائیں گے تو یہ چھوٹی سی صورتحال تھی جو اب لوگوں کو آگاہ کرنا تھا تو باقی جو دوست جس کا کوئی بھی میسج ہے کوئی سوال ہے وہ مجھے ڈاکٹر فخر صاحب کو پرسنل میں بھی میسج کر سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ